بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا اہم ہے اتنا مشکل بھی اقتدار کی کرسی کا یہ تقاضہ ہے کہ اس میں انصاف کرنے والے کا دل موم اور فولاد دونوں جیسا ہونا شاہیے دوندار بے بے شک ایک غدار تھا لیکن اس کی موت سے سب کے دل غم زیادہ ضرور ہوئے تھے کئی لوگ دوندار کی موت پر خوش ہوئے اور اکثریت افسردہ ہوئے کیونکہ دوندار بے کا تعلق سلمان شاہ کے خیمے سے تھا سلمان شاہ ایک عظیم ترک سردار تھے اور اس کے بعد ارتغرل غازی بھی ایک کامیاب ترک سردار کے طور پر جانے جاتے ہیں اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا دوندار ایک غدار ثابت ہوا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ غداری کہیں بھی جنم لے سکتی ہے اور غداری کی سزا صرف سزائے موت ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ کریں ناصری نے آپ نے دیکھا جب آپ کے کسی اپنے سے کوئی گلتی سرسرد ہو جائے اور وہ غلطی بھی ایسی ہو جو کہ نہ قابل تلافی ہو تو سزا دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن انصاف کا تقاضہ کسی رشتے داری یا ہمدردی کو نہیں مانتا بلا شبہ دوندار کی موت بارے مناظر ناظرین کے لیے اور اسمان کے لیے ایک مشکل وقت تھا لیکن اسی کے ساتھ کائی قبیلہ اب مضبوط بھی ہو گیا ہے کیونکہ اس میں اب کوئی گدار باقی نہیں رہا دوندار بے کی موت کے بعد کورورش اسمان میں اب مزید دلچسپی پیدا ہونے جا رہی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ناظرین کو ان سوالوں کے جوابات دیں گے جو ان کے دماغوں میں گردش کر رہے ہیں جن میں پہلے نمبر پر نیکولا اور اسمان کے درمیان چھڑی جنگ میں فتح کے حوالے سے ہے کہ اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی دوندار بے کی موت کے بعد ان کی بیوی حصل خاتون اسمان سے بدلہ لیں گی یا نہیں آئیکل خاتون جو کہ دوندار بے کی بیٹی ہیں وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ اسمان سے لیں گی یا نہیں اور اسمان اب تک ایناغول کی رہ فتح کیوں نہیں کر پائے کیا اسمان ترک سرداروں کو متحد کر پائیں گے یا نہیں اور منگول کمانڈر جموعہ کائی قبیلے کیوں آتا ہے تو گاہ نیکولا سے ملنے ایناغول کیوں جاتا ہے یہ تمام سوالات اور ان سے جڑی مزید معلومات کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیکولا اور اسمان کے بیٹ چھڑی جنگ کے حوالے سے جس میں دونوں اپنی اپنی افواج کے ہمرا میدان جنگ میں دکھائے گئے ہیں اس جنگ میں نیکولا اور کالانوز دونوں شریک ہیں اور دوسری جانب اسمان اپنے جانبازوں کے ساتھ نیکولا کو سوغوت پر گبضہ جمانے سے روکنے کے لیے موجود ہیں اس جنگ میں اسمان بے فتح یاب ہو جائیں گے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی نیکولا اور کالانوز میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور دوسری جانبے اسمان نیکولا کی فوج کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیں گے اور اس طرح نیکولا کا سوغوت پر قبضہ جمانے کا خواب محض خواب ہی رہ جائے گا اس جنگ میں ناظرین کو کوئی بڑی شہادت دیکھنے کو نہیں ملے گی البتہ اس جنگ کے بعد نیکولا چین سے نہیں بیٹھے گا وہ مزید اسمان کے خراف سازشیں کرنا شروع کر دے گا اور اب کی بار کاروش میں اسمان اور نیکولا کے ماں بین جو بھی جنگ دکھائی جائے گی وہ ایک تاریخی جنگ ہوگی جس میں اسمان کو بڑی کامیابی نصیب ہوگی اور کارا شمن تگوئے نیکولا سے بدلہ لینے کے بعد اینہ گول قلعہ چلا جائے گا وہ ایسا صرف نیکولا کو یہ بتانے کے لیے کرے گا کہ منگولوں کے ساتھ جو بھی غداری کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوگا جو تگوئے نیکولا کے سپاہی مار کر اس کو سوغوت پر حملہ کرنے سے روکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکولا اور تگوئے ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ اتحاد نہیں بنائیں گے ناظرین نیکولا اسمان کے ہاتھوں شکست تھانے کے بعد تگوئے سے ہی اتحاد کرے گا تو گائے اور نیکولا دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے کیونکہ اسمان اتنا طاقتور ہے کہ اسے شکست دینا اتنا آسان نہیں ہوگا اب بات کر لیتے ہیں منگول کمانڈر جمعہ کی کہ جمعہ کائے قبیلے کیوں آتا ہے کارولوش کی گزشتہ قسم میں آپ نے دیکھا کہ تو گائے یار حسار کے گورنر کے بھائی یسو کو پکڑ کر اس سے ٹیکس کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ دوسری جانب نیکولا یسو سے تین انداز بھی مانگتا ہے تو گوئے یسو کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے جس پر یسو اپنی چان اور مال کی حفاظت کرنے اسمان بے کے پاس آ جاتا ہے ناظرین یہاں حیران کی والی بات یہ ہے کہ یسو جو کہ ایک احسائی ہے وہ احسائی ہونے کے باوجود اسمان کے اوپر کیوں بھروسہ کرتا ہے تو ناظرین اسمان کا ان سرزمینوں پر کافی اثر و رسو قائم ہے اسی لیے یسو نے اسمان پر اعتماد کر کے کائی قبیل آنا بہتر سمجھا اور جموعہ کا کائی قبیل آنے کا مقصد بھی یہی ہے جموعہ اسمان سے یارحسار سے آئے لوگوں کا مطالبہ کرتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسمان کے اتنا طاقت پر ہونے کے باوجود اسمان ایناغول کیوں نہیں فتح کر پائے اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ایناغول کاراچاہ سار قلعے کی طرح نہیں بلکہ یہ قلعہ اس سے بھی بڑا اور ایک مضبوط قلعہ ہے سب سے بڑھ کر اس قلعے کا گورنر نکولا ہے جو اتنی آسانی سے ایناغول اسمان کو نہیں دے گا اور نکولا کے پاس ایک بھاری فوج ہونے کی وجہ سے بھی اسمان نے اب تک اس قلعے پر حملہ نہیں کیا اسمان بھی اسی وجہ سے ترک سرداران کو متحد کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ وہ نکولا کو شکست دے سکیں ترک سرداران کو اعتماد میں لینا اب اسمان کے لیے قدر مشکل ہوگا کیونکہ پچھلی بار سرداران کے جرگے پر تو گوئے نے حملہ کر دیا تھا اور کائی قبیلے والے اس جرگے کی حفاظت کے ذمہ دار تھے اسی وجہ سے تمام ترک سرداران ڈر کر اسمان کے ساتھ اب اتحاد نہیں بنا رہے لیکن اسمان ترک سرداران کو ایک بار پھر سے اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہیں اور ممکن ہے کہ وہ اس بار سرداران کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جائیں ناظرین اب آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حیزل خاتون کو قبیلہ بدر کرنے کا حکم سنایا کیا ہے حیزل خاتون کو سزا کے طور پر ان کے بھائی یاولے کرسلان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے اس پر بہت سے ناظرین کے دماغ میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کیا حیزل خاتون اپنے بھائی کو اپنی باتوں سے ورگلا کر اسمان سے بدلہ لے گی یا نہیں تو اس پر ہم ناظرین کو بتا دیں کہ یاولے کرسلان بلا شبہ ایک تاریخی کردار ہے لیکن اس کے باوجود دنہوں نے اس سیریز کو خیر آباد کہہ دیا ہے اس سے متعلق یاولے کرسلان کا کردار نبھانے والے اداکار نے اپنی ویڈیو پیغام میں خود اس بات کی تصدیق کی ہے اور اسی طرح حیزل خاتون بھی قبیلہ بدر ہونے کے ساتھ ہی سیریز سے بھی خیر آباد کہہ دیں گی جہاں تک بات ہے آئیکل خاتون کی تو اب اسمان کی خاص سپاہی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمان کا شک دوندار پہ گیا تو آئیکل نے اسمان سے کہا تھا کہ اگر میرے بابا غددار ہوئے تو ان کا خون آپ پر حلال ہے اسی لیے آئیکل خاتون اب اپنے باپ کی موت کا بدلہ اسمان سے نہیں لیں گی فی الحال وہ سوک میں ضرور ہیں لیکن بہت جلد وہ ناظرین کو جیرکتائی کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتا ہوا دیکھیں گی تھوڑی بات کر لیتے ہیں اس سیریز کی سب سے پرانے کردار بامسی بے کی جو کہ عبد الرحمان غازی کے بعد سے زیادہ عمروالے سردار ہیں کچھ عرصے سے ان کو ایک بیماری نے آن گھیرا تھا جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ مفلو جھوکیا تھا اور اس طرح یہ دو تلواروں سے لڑنے والا بہادر اب صرف ایک ہی ہاتھ سے لڑ سکتا تھا گزشتہ قسم میں آپ نے دیکھا کہ بامسی بے خوش دکھائی دیئے کیونکہ ان کے مفلوج ہاتھ میں اب بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے اور یوں بامسی بے بہت جل دوبارہ سے دو تلواروں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھائی دیں گے ناظرین اس تمام تر صورتحال پر آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں کیا ایسا ہونے چاہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں